گیارہ اپریل کو ریلیز ہوئی عجید اوگن کی سپورٹس ڈراما میدان کے پہلے تین دنوں کا باکس آفیس کلیکشن سامنے آ گیا ہے میدان نے اپنے پہلے دن پر سات کروڑ روپے کے قریب بزنس کیا ہے جو امید سے کم ہے کیونکہ فلم بہت ہی بہترین ہے اور عجید اوگن نے میدان میں اپنے کیریئر کی بہترین پرفارمس دی ہے بات کریں دوسرے دن کی تو میدان نے اپنے دوسرے دن پر صرف تین کروڑ روپے کا بزنس کیا وہیں تیسرے دن پر بھی میدان نے صرف تین کروڑ روپے کا ہی بزنس کیا یوں فلم نے اپنے پہلے تین دنوں میں تیرہ کروڑ روپے کا کاروبار کیا ہے امید یہی ہے کہ فلم کے بزنس میں مہتری آئے گی اور فلم کا بزنس پک اپ کرے گا عید دوہزار چوبیس پر ریلیز ہوئی اکشے کمار اور ٹائگر شروف کی بڑے میاں چھوٹے میاں کا پہلے تین دنوں کا باکس آفیس کلیکشن بھی سامنے آ گیا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں نے اپنے پہلے دن پر سولہ کروڑ روپے کا وینس کیا تھا جو کہ فلم کے بجٹ کو دیکھتے ہوئے کم ہے یاد رہے بڑے میاں چھوٹے میاں کا بجٹ تین سو کروڑ روپے سے اوپر کا بتایا گیا ہے وہیں بات کریں دوسرے دن کی تو دوسرے دن فلم نے چھے کروڑ پچاس لاکھ کا کاروبار کیا تھا جبکہ تیسرے دن پر بڑے میاں چھوٹے میاں نے صرف چار کروڑ روپے کا بجٹ کیا اس طرح بڑے میاں چھوٹے میاں نے اپنے پہلے تین دنوں میں ستائیس کروڑ روپے کے قریب بجٹ کیا ہے اسے دیکھ لگ یوں ہی رہا ہے کہ اکشے کمار کے خاتے میں ایک اور بہت بڑی فلوپ آنے والی ہے علو ارجن کی آنے والی فلک پوشپا ٹو اور عجی دوگن کی سنگھم اگین سال دوہدار چوبیس کا سب سے بڑا مہا کلیش یا پھر یوں کہیں بولی وڈ ورسٹ ٹولی وڈ کلیش کہا جائے تو غلط نہ ہوگا لیکن اب خبر آئی ہے کہ شاید عجی دوگن کی سنگھم اگین پندرہ اغسط پر ریلیس نہ ہو سکے گی اس کی وجہ پوشپا ٹو سے کلیش نہیں بلکہ فلم کی شوٹنگ ٹائم پر مکمل نہ ہونا بتائی جا رہی ہے جائے گا جبکہ پوشپا ٹو کا ٹیزر میکرز نے ریلیس کر دیا ہے اور یہ کنفرم ہے کہ پوشپا ٹو پندرہ اغسط کے موقع پر ہی ریلیس ہوگی عید دوہدار چوبیس پر سلمان خان کی کوئی فلم تو اس بار ریلیس نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنے فینز کو ایک گوڈ نیوز سنا کر عیدی ضرور دے دی ہے جی ہاں دراصل سلمان خان نے اپنی اگلی فلم کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے سلمان خان نے اپنی آنے والی فلم سکندر کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے جو عید دوہدار پچیس پر ریلیس ہوگی اس فلم کو گجنی جیسی بلوک بسٹر بنانے والے ڈائریکٹر اے آر مرگا دوس داریکٹ کریں گے جبکہ ساجد ناڑے والا فلم کو پرڈیوز کریں گے اب دیکھنا ہوگا کہ سلمان خان سکندر میں اید دوہدار پچیس پر کیسا دھماکا کرتے ہیں جہاں عجی دیوگن کی میدان وکس آفیس پر کچھ خاص کمال نہیں دکھا پا رہی ہے تو وہیں آٹھ مارچ کو ریلیز ہوئی عجی دیوگن کی شیطان نے انڈین وکس آفیس پر ایک سو پچاس کروڑ کا ویڈنس کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ شیطان ستی کروڑ کے بجٹ میں بنائی گئی تھی جبکہ فلم نے لاغت سے دگنا ویڈنس کر لیا ہے اور ہٹ قرار دے دی گئی ہے جبکہ میدان نوے سے سو کروڑ کے بجٹ میں بنی تھی اور اب تک اپنے پہلے تین دنوں میں صرف تیرہ سے چودہ کروڑ کا بزنس ہی کر سکی ہے جبکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں